اسلام علیکم ناظرین کیبین نیوز کے آفٹرنون نیوز میں آپ کا خیر مختم ہے میں ہونی ہاں خان نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم تفصیلات پر وزیر سہت حریش رو نے محکم سہت کے حکام اور کلیکٹرز کو ہدایت دی کہ وہ آنکھوں کے ٹسٹ کے لیے آدھار کارٹ کو لازمی خرار دیں اور اس کی تشیر کریں واضح رہے کہ اٹھارہ جنوری کو آنکھوں کی روشنی دوسرے مرحلے پروگرام کا کھامم سے آغاز ہو رہا اس پروگرام کو کامیہ بنانے محکم سہت کے علاوہ دوسرے محکم اجات کا عالی حدد داروں کا اجلاس طلب کر رہے کلیکٹرز اور زلے کے میڈیکل اینڈ ہیلت آفیسر سے ٹیلی کانفرنس کا ہے تمام میں پروگرام کو کامیہ بنانے کی منصوبہ بندی کر رہے انہوں نے کہا کہ اس مرتبہ آنکھوں کے ٹسٹ کے لیے آدھار کارٹ کو لازمی بنانے اور عوام میں اس کی بڑے پیمانے پر شوربیداری تشیر کرنے کی ہدایتی ہے جیچمسی میر گدوال ویجے لکشمی نے کہا ہے کہ رنگولی مخابلہ آنے والی نسلوں کے لیے سخاوتی روایات کی ترقیب دیں گے اور خواتین کو نیا جوش و جبزتہ اور تحریک دیں گے میر گدوال ویجے لکشمی نے سنکرانتی تہوار کے زمن میں این بی ٹی نگر کے ایپا سوامی مندر میں مناغدہ مگولہ رنگولی مخابلوں میں شرکت کی رنگولی پروگرام خواتین کونسل کی ممبرانی بڑے پیمانے پر شرکت کی شہر کے جیچمسی کی میر گدوال ویجے لکشمی نے مخابلہ جیتنے والی خواتین میں انعامات تقسیم کیے ریاستی وزیر انفرمیشن ٹکنالوجی وہ وزیر بلدی نسمنسق کیٹی رامار راؤ بھارت راشتر سمیتی کے پروگرام سے خود کو دور رکھنے لگے ہیں یا حالات ایسے ہو رہے کہ وہ بی آر اس کے پروگرام کا حصہ نہیں بن پا رہے ڈہلی میں بی آر اس کے دفتر کے افتتاحی تقریب سے کیٹی رامار راؤ نے خود کو دور رکھا اور اب جبکہ بھارت راشتر سمیتی کا پہلا جلسے عام ازلے کھامم میں مناخد ہونے جا رہا اس میں بھی وہ موجود نہیں رہیں گے چیف نیسٹر کے فرزند کیٹی رامار راؤ کو کیچندو شکھر راؤ نے بھارت راشتر سمیتی کے خیام سے خبل تلگانہ راشتر سمیتی کا کارگزار صدر بناتے ہوئے انہیں ریاستی سیاست کے نگران اور اپنے جانشین کے طور پر پیش کیا تھا تاکہ اگر وہ خومی سیاست میں سرگرم ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں تلگانہ کے امور کی نگرانی کیٹی رامار راؤ کریں اور جب کیچندو شکھر راؤ نے دہلی میں بھارت راشتر سمیتی کے دفتر کا افتتاح کیا تو اس وقت کیٹی رامار راؤ کے تلگانہ میں سرمایہ کاروں سے ملاقات کے لیے شہر حیدرباد میں ہی رہنے کو بھی اسی نظریے سے دیکھا جا رہا تھا کیٹی رامار راؤ ریاستی امور کے نگران ہیں اور وہ سیاسی سرگرمیوں سے زیادہ اپنی ریاست کی ترخیق کے امور میں دلچسپی رکھتے ہیں لیکن اب بھارت راشتر سمیتی کا پہلا جلسے عام ریاست تلگانہ کے سرحدی زلے کھمم میں مناخت کیا جا رہا ایسے میں کیٹی رامار راؤ ملک میں نہیں ہیں اور وہ سرمایہ کاروں کے اجلاس کے لیے داؤس روانہ ہو چکی ہیں ناظرین وقت تو چلے ایک چھوٹے سے برک کا برک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ چاری رہے گا اب آپ کو گردے میں اور پتے میں پتری یعنی کیڈنی سٹون یا گیل بلیڈر سٹون ہونے پر نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت شہر حیدرباد میں سالوں سے اس علاج کے لیے قاندانی سلسلے سے چلا آ رہا ہے بھروس من نام آر ایس یونانی فارمیسی جہاں پر خاص طور پر پتے میں موجود پتری اور دوبارہ پتری نہ ہونے کا کیا جاتا ہے مکمل علاج آپ کو اس درد سے ہمیشہ کے لیے مل جائے گا چھٹکارا نو سائیڈ ایفیکس نو آپریشن تشخیش کرتے ہوئے دوائے کی جاتی ہے فراہم تو دیر نہ کرے جلد ہی تشریف لائے آر ایس یونانی فارمیسی بہدرپورا ایکس روڈ اپوزیٹ کنارہ بینک ہیدرباد مزید تفصیلات کے لیے ربط کرے درکی بات کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مختم ہے بڑتے ہمسید خبرانکی چانی شہر ہیدرباد مالز اور ملٹی پلیکس تھیٹرز وہ شاپنگ سینٹرز کے شہر میں تبدیل ہونے لگا ہے اور شہر ہیدرباد کے علاوہ شہر کے نواہی علاقہ میں بھی اب شاپنگ مالز کی تعمیرات کے لیے جازت نامیں طلب کیے جانے لگے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ شہر میں مالز کا کلچر تیزی سے فروغ پا رہا دونوں شہر ہیدرباد و سکندرباد میں کئی شاپنگ مالز کی تعمیر کے اقوامات کیے جانے لگے ہیں بتایا جاتا ہے کہ شہر ہیدرباد میں شاپنگ مالز کو حاصل ہونے والے فروغ کی بنیادی وجہ شاپنگ مالز صرف خریداری یا مال میں موجود تھیٹر میں فلم بینی کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں بلکہ ان شاپنگ مالز میں تفریحی سرگریوں کی موجودگی کے علاوہ تفریح کے دوران درکار تمام بنیادی سہولتوں کے فراہمی کے سبب شاپنگ مالز تفریح کے مراکس میں تبدیل ہونے لگے ہیں دونوں شہروں ہیدرباد و سکندرباد کے نواحی علاقوں میں اب وسیو عریض اس ارازیت پر شاپنگ مالز کے خیام کے لیے اجازت ناموں کے حصول کی درخواستوں کو دیکھتے ہوئے عدداروں کا کہنا ہے کہ وسیو عریض اس ارازیت پر شاپنگ مالز کے خیام سے یہ واضح ہونے لگتا ہے کہ شہر اور شہر کے اطراف مالز کا کلچر فروغ پا رہا اتر پردیش کی مرادبات کی اس کریپ ڈیلر آسیم حسین کو پدماوت ایکسپریس میں بری طرح زدکوب کیا گیا جی آر پی بریلی نے دو مجرم سورج اور ستیش کو گرفتار کلیا آسیم نے کہا ہے کہ وہ چلا رہے تھے یہ ملہ چور ہے انہوں نے میری خمیس اتار دی اور مجھے بیل سے مارا داڑی کھینچی گئی مجھ سے جیشری رامکہ نعرہ لگانے کو کہا گیا بہتران ایک آیاتی پیچھے سے کے لئے یہ چور ہے چور ملہ چور ہے ملہ چوری ہوتے ہیں تو اگدم جب انہوں نے پیچھے لگا ابھی اگدم سمونوں مارنا چاہے ہو کر دیا مار تماہر ستا مارا اگدم میری داری پاکے ہے جی اور کہا یہ بلے سب ایسی ہوتے ہیں اور ان سے کہا جو شرام کے نار لگا میں نے مالا گذہ میں لگا بالاہ تو انہوں نے بھی یہ لے ٹال دیا اور میں نے کپلے گاربیوں کو بھی لے ٹال دیا ریٹال دکھتے ہیں کہ مارا مارا وقت اگر میں بہت مارا ہوں گیا تو مہتا ہوں گیا تو بہت افلت کو آئی گیا، اور میرے پاس بہت سوڑے تھے وہ بھی نکال لیا اور مہنہ جب موراوات کے کوٹر پر آیا ایک کسی اسی دھر میں ایک سخت تھا سائیڈ میں تو اس میں انہوں نے رحم آیا انہیں میں ایک دھککہ دے کو پتار دیا اور میں گر گیا اور گرنے کے بعد میں میں بلکہ پچھائنے کے لئے کہاں کہاں ہوں کہاں نہیں ایسی میں بہات کو آیا تو ایک میرا ملنے والا مل گیا انہوں نے میں ایک کپڑے دیا کہاں پر ہوش آیا تو میں ایک گھوش بہار آ کر آیا بلکہ جو بلکہ صحیح واجہ کنگی سے ہوئی ہونٹ مٹری یانٹر کے سمرارٹ بابا رزا خان بہنگالی 100% لابوں گیرینٹی تو پاٹو موسیقی اسے کے ساتھ کے بین نیوز کے آفٹر نو نیوز اختتام کو پہنچتی ہے اللہ حافظ ناظرین مزید اپ ڈیٹس کے لیے کے بین نیوز کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ